میں گزارش کروں گا وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں ان کی آمد سے بہلے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہیں وہ جو پیچھے کھڑے ہیں سب سے پیچھے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیر نعرہ ایری نعرہ اوشیہ تاجدار ختم نبو دو دفع پولنا ہے تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبو زندہ بار زندہ بار تاجدار ختم نبو جررت و بہادری غازی تیرے پیروکار جک تک سورة چاند رہے گا غازی تیرے خون سے غازی تیرے خون سے غازی تیرے خون سے غازی تیرے خون سے یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ جو جو آشکانِ رسول اس پیارے وطن میں نظامِ مصطفیٰ کی بہارے دیکھنا چاہتے ہیں اور غازی ممتاز سین قادری شہید سے محبت کرتے تھے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے میری ان سے اپیل ہے کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو سچا بن کر دکھاتے ہوئے یہ دائیں اور بائیں ہر طرف سے اب مجمع میں تشریف لے آئیں اگر آپ نظامِ مصطفیٰ چاہتے ہیں اور غازی ممتاز سین قادری شہید سے محبت کرتے تھے محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہنا چاہتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ دائیں اور بائیں مجود تمام آشکانِ رسول یہاں سامنے تشریف لے آئیں انشاءاللہ عزوجل ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شہید کے دوسرے اُس سے مبارک کے موقع پر اتحادِ آلِ سنت کے لیے ایک متوازن اور قابلِ قبول فرمولہ پیش کریں گے تو انشاءاللہ آج ہم اپنا وعدہ دل و جان کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اور غازی صاحب کی مشاورت کے ساتھ آپ کے حضور پیش کرنا جا رہے ہیں میری ایک بار پھر درخواست ہے میں شکر گزار ہوں اپنے دائیں تلہ مجود آشکانِ رسول سے کہ وہ پندال میں تشریف لے آئے ہیں اب میری گزارش ہے اپنے بائیں طرف کھڑے ہوئے غلمانِ رسول سے کہ اگر وہ غازی ممتال حسین قادری شہید کے آخری الفاظ کہ مقامِ مصطفیٰ کے لیے جان دے کے جا رہا ہوں نظامِ مصطفیٰ کی راہ سختہ رہوں گا اگر اس راہ کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں جان کی بازی لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے جان کی بازی نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے جان کا نہیں کہہ رہا ہوں اس پندال میں آنے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ اس سب پندال میں تشریف لے ہیں میں چند لمحوں کی کفتگو کروں گا اس کے بعد کندل امہ ڈاکتر اشرف عصد جلالی صاحب کو موقع ملے گا مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ایک اچھی نبی سنائیں گے سب سے پہلے تو میں تمام پیرانِ ازام مشہِ ازام علمِ کرام غلمانِ رسول کو اس عظیم الشان تائجدارِ ختمِ نبویت کانفرنس بسرسلہِ اتحادِ اہلِ سنت میں تشریف لانے پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں یقیناً شہیدِ نامو سے رسالت غازی ممتازن قادری شہیدِ رحمت اللہ تعالیٰ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کو ملائزہ فرما رہے ہیں شہیدِ نامو سے رسالت غازی ممتاز حسین قادری شہید نے چار جنوری دو آزار گیارہ کو جذبہِ تحفظِ نامو سے رسالت و مقامِ ختمِ نبویت اور نفاظِ شریعت اور غب الوطنی سے سرشار ہو کر گستاغِ رسول گورنر پنجاب شیطان تصیر کو اسلام آباد کے کوحساروں میں واصلِ جہنم کر کر مقامِ مصطفیٰ کی میراج اور اس کے رسول میں روح پھونکر نظامِ مصطفیٰ کی راہ انوار کر دی تھی چار جنوری دو ہزار گیارہ تا انتیس فروری دو ہزار سولہ عرصہ پانچ سال تک بدکماش اور ظالم اکمرانوں کی طرف سے کیا جانے والا شدید جشمانِ تشدد بشمال انتظامیہ کی طرف سے زہر خوانی زینی کوس اور عذیت زہر خوانی اور دیگر تکلیفات کو خندہ پشانی سے قبول کرتے ہوئے لبائک 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 یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے مورخہ انتیس فروری دو ہزار سولہ کو تختہ ادار پر جامع شہادت نوش کر گئے ملک دشمن قوتوں اور شر پسند اناثر کی امام پر اکمرانوں نے عاشقِ رسول غازی ممتاز حسین قادری کے قتل کا منصوبہ بنایا اور غازی ممتاز حسین قادری کے قتل کے یہی حقیقی مجرم ہیں جو آج ایمانِ وزیرِ آزم سے دُدکارِ جا چکے ہیں یہی غازی ممتاز حسین قادری کے اصل اور حقیقی مجرم ہیں الحمدللہ ناموسِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف منصوبت بندی کرنے اور عاشقِ رسول کے قتل کی سازش رچانے والے یہ مجرم آج اقوامِ عالم میں ظلت اور رسوائی کی زندہ مثال ہیں اور بروزِ میشر بھی اپنے فیل کی سخت ترین سزا پاتے ہوئے حق دار جہنم ہوں گے انشاءاللہ عزوجل دورانِ قید یہود و نصارہ کے چیلوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عاشقِ رسول غازی ممتاز سین قادری شہید اپنا بیان غازی ممتاز سین قادری شہید اپنا بیان کہ سلمان تصیر گستاخِ رسول تھا اس لئے وصلِ جہنم کیا گستاخِ رسول کی ایک ہی صدا سر تن سے جدا گستاخِ رسول کی ایک سزا گستاخِ رسول کی ایک سزا کہ غازی صاحب اپنا یہ بیان کہ سلمان تصیر گستاخِ رسول تھا اس لئے وصلِ جہنم کیا گستاخِ رسول کی سزا سر تن سے جدا تبدیل کر دیں یا کم ازا کم تحریری معافی نامہ اکامِ بالا اور انتظامیہ کو پیش کر دے تو نہ صرف ان کو باعزت بری کر دیا جائے گا بلکہ غازی صاحب اور ان کے اہلِ خانہ کو ملکِ شام یا مدینہِ منورہ میں مستقل اور احسن رہیش بما مالی امداز کے نوادہ جائے گا الحمدللہ اہلِ خانہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی اہلِ خانہ نے بھی دامنِ استقامت کو نہ چھوڑا اور شہیدِ ناموسِ رسالت غازی ممتاز حسین قادری شہید نے صاف صاف الفاظ میں بدکماش اور ظالم دین و ملت کے دشمنان اکمران کو وضع کر دیا کہ آشکانِ رسول کٹ تو سکتے ہیں مگر نہ جھک سکتے ہیں نہ بھک سکتے ہیں موسیقی موسیقی غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد وجود میں آنے والی تریحہ لبیت یارسل اللہ کے مرکزی قائدین نے دن رات میند کر کے اقوامِ عالم میں تریحہ لبیت یارسل اللہ کو ایک عظیم الشان اور ممتاز مقام عطا فرمایا میں یہاں پر اس بات کی برملا وضاعت کر رہا ہوں کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید کی شہادت کے بعد جب تریحہ لبیت یارسل اللہ وجود میں آئی تو اس کا مقصدِ آئین صرف پر صرف نظامِ مصطفیٰ کی صورت میں غازی ممتاز حسین قادری کی شہادت کا بدلہ لینا بھی تھا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے اکابرین اہلِ سنت جس میں کندل علماء مفقرِ اسلام ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب جرنیل اہلِ سنت جناب سروت اجاز قادری صاحب جناب سابزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب جناب کاری محمد زوار بہادر صاحب جناب شاہ عویس مرانی صاحب جناب سابزادہ نوید الحسن مشتی صاحب جناب جناب ولید احمد شرف پوری صاحب اور دیگر اکابرین جن میں علامہ پیر سید اسیر الدین شاہ صاحب مفتی محمد انیف پریشی صاحب جناب علامہ غفران ممود سیالوی صاحب اور دیگر بہت سارے قائدین اور بلخصوص 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 غازیانِ اسلام جن کا تعرف آپ کو ہم مسلسل اپنے اس سٹیج سے کراتے رہے ہیں انہوں نے بھی اور ملک بر کے وکلا تہاجر برادری میڈیا سے تلک رکھنا والے بہت سے اب آپ نے بھی مل کر طریقہ لبے کی یارسل اللہ کے پلیٹ فارم سے غازی صاحب کی شہادت کا بدلہ لینے کا عزم کیا اور اس ملک میں نظامِ مصطفیٰ کے لیے کوشش کرنے کا عائد دیا میں آج ان تمام قائدینِ اہلِ سنت قائدینِ اہلِ سنت جنہوں نے لاہور میں ایک بہت بڑے اجتماع میں طریقہ لبے کی یارسل اللہ کی پہلی بنیاد رکھی نظامِ مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور قائدِ اہلِ سنت قندل علماء مفقرِ اسلام قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کو اپنا پہلہ قائل مندحیب کیا آج ہم اہلِ خانہ ان تمام اقابلینِ اہلِ سنت سے بھی تمام وقلہ سے بھی تمام میڈیا کے ازراف سے بھی تمام تاجران سے بھی اور بالخصوص تمام آستانِ رسول سے بھی ایک سوال کرتے ہیں کیا پاکستان میں نظامِ مصطفیٰ کے لیے نظامِ مصطفیٰ کی پہاروں کو دیکھنے کے لیے غازی ممتاز حسین قادری شہید کے خواب کو پورا کرنے کے لیے امارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے اہلِ سنت کا کوئی متفق کا پلیٹ فارم ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس ملک میں امارے پیارے وطن میں سیاسی نظام کے لیے بھی ابھی تک کوئی اہلِ سنت کی جماعتوں کا مشترک کا متفق کا پلیٹ فارم نہیں ہے ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک دو مثالیں آپ کے پاس آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہادت کے بعد پاکستان وجود میں آیا تھا تمام آستانِ رسول اس بات سے باخبر ہیں اور پھر ساتر یا اسی سال کے بعد غازی ممتاز حسین قادری شہید کی شہادت کے موقع پر ہم نے وہ اجتماع دیکھا کہ ہر عاشقِ رسول ہر کلمہ کو غازی صاحب کے جنازے میں سخت در سخت کھڑا تھا ستر یا اسی سال کے بعد ہمیں کلمہ کو عاشقانِ رسول کا ایک اجتماع نظر آیا اور اس اجتماع نے وہ اثر دکھایا اس متفقہ عاشقانِ رسول کے اجتماع نے وہ بیداری پیدا کی اس ملک و ملک کے دشمنہ کو وہ پیغام دیا کہ اللہ اور رسول نے ان کی اس آن کو سنا اور اس اجتماع کے صدقے میں ملک کا سب سے مضبوط وزیر آزم آج در بدر پھر رہا ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ روز 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 اتنی عظیم و شان قربانی دینا ممکن نہیں ایسے لمحے شدیوں میں ملتے ہیں ازاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ازاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا ایسا موقع کار اتنی کی نرگس اپنی بے نوری پہنک غازی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غازی صاحب کی شہادت نے وہ رنگ دکھایا کہ آج غازی صاحب کو شہید کرنے والے غازی صاحب کے قاتل اور پوری ملت کے مجرم پورا گرانہ دردر کی تھوکنے کھا رہا ہے اور ذلت کی ایسی کالکھون کے موں پر ملی جا چکی ہے کہ وہ اپنا موں چھپاتے پھر رہے ہیں پھر ایک مثال اور پیش کرتا ہوں پھر اپنے اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کاش کہ آپ کے دل میں یہ بات گھر کر جائے کہ اتحاد اہل سنت کے بغیر اس باطل دور میں نظام مصطفیٰ کی مندل کو پانا بڑا ہی دشوار ہے بڑا ہی دشوار ہے بڑا ہی دشوار ہے فیضہ بات کرنے میں بیٹھے ہوئے امارے محضر قائدین پندرہ دن تک وہاں رہے اور ایک وزیر ایک وزیر کی پر ترفی کا مطالبہ کرتے رہے لیکن ایک کمرانوں کے کان پر جون تک نہ رہی ہیں لیکن جب یہ صدا آستانوں میں درگوں میں غازیانی اسلام کے گروں تک پہنچی تاجرہ تاجروں کی دکانوں تک پہنچی وکلا کی باروں تک پہنچی ماں کی گودوں تک پہنچی نگر نگر گلی گلی جب یہ صدا پہنچی کہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جان قربان کرنی ہے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے مجرم کی گریفت کرنی ہے تو غازیانی اسلام بھی نکلے درگوں سے سجادہ نشین بھی نکلے مدارس سے طلبہ بھی نکلے مساجد سے علمہ بھی نکلے درگوں سے سجادہ نشین بھی نکلے تمام قوم نکل کر جب فیضاباد میں تکھی ہوئی تو وہ وزیر وہ کمران جو کہتے تھے کہ یہ وزیر تو کبھی برطرف نہیں ہوگا تو اگلے ہی دن عاشقان رسول کے عزم مسمم نے اس وزیر کو اٹھا کر بیرے ارم میں گھر کر لیا یہ اتحاد اہل سنت کی دوسری مثال تھی اتحاد کے بغیر نہ تو ان باطلوں کمرانوں کو سر سے اٹھایا جا سکتا ہے سر سے اتھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایک وزیر کو کوئی ایک فرد برطرف کرا سکتا ہے یا کوئی ایک جماعت تو میں پوچھتا ہوں آپ کا دعویٰ ہے میرا بھی دعویٰ ہے آپ کی بھی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے اور غازی ممتع حسین قادری کی بھی آخری خواہش یہی تھی نظام مصطفیٰ تو نظام مصطفیٰ کو لانے کے لیے اتحاد اہل سنت کی صورت میں جب تک ہم اکٹھے ہو کر جب تک یک جان یب کالب ہو کر اس پورے نظام کو برطر نہیں کرتے اس وقت تک نظام مصطفیٰ کی مندل کو پانا بہت مشکل ہے ایک وزیر کو برطرف کرنے سے یا ایک قمران کو برطرف کرنے سے نظام مصطفیٰ کی مندل کو ہم کبھی نہیں پاپائیں گے ہمیں اس پورے نظام کو برطرف کرنا ہوگا اس پورے نظام کو برطرد کرنا ہوگا اس باطل اور کفریہ نظام کو برطرد کرنا ہوگا اور وہ ایک ہی صورت میں ہے اتحاد اہل سنت کی صورت میں میں انہی دردمندانہ آؤں اور صداوں کے ساتھ قائدین اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں شہید نامو سے رسالت کی قربانی کا واسطہ دیتے ہوئے ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ تاریخ اللہ بیٹ یا رسول اللہ کا نعرہ 29 فروری کو غازی ممتال سہن قادری نے تختہ دار پر لگایا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے نظام مصطفیٰ کے لیے نہ کہ کسی سیاسی راج کے لیے نہ کہ اپنے آپ کو تخت پر لانے کے لیے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو تخت پر لانے کے لیے غازی ممتال سہن قادری نے 29 فروری دو آزار سولہ کو تختہ دار پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا جس کے ستکے میں تریخ لبیک یا رسول اللہ وجود میں آئی تو میں قائدین سے ہاتھ جوڑ کر اعتماد کرتا ہوں خدارہ ہم دو سال سے دہائیاں دے رہے ہیں دہائیاں دے رہے ہیں اپنے لیے نہیں اپنے کسی اقتدار کے لیے نہیں اپنے کسی شملے کے لیے نہیں آج تک ہم نے اپنی کوئی سیاسی جماعت نہیں بنائی نہ ہی کسی سیاسی جماعت میں کسی عوضے کے دعویدار بننے کا ارادہ ظاہر کیا نیت کی یا قواہش کی یا آپ سے کوئی اپیر کی ہم آج بھی کہتے ہیں تریخ لبیک یا رسول اللہ کے آپ پہریس ہیں آپ مالک ہیں آپ قائد ہیں آپ چلائیں خدا کا واسطہ ہے اور تریخ لبیک یا رسول اللہ کے بلیٹ فارم پر جس طرح کل اکٹھے ہوئے تھے آج بھی اکٹھے ہو جائیں لبیک یا رسول اللہ اور میں انتائی عدب کے ساتھ انتائی پارا پارا دل کے ساتھ قائدین سے یہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آپ کو شہید نام اسے رسالت کے خون کا واسطہ دیتا ہوں کہ تریخ لبیک یا رسول اللہ کو سیاست سے پاک کرنے کا اعلان کریں اور آج ہی ہم یہ اعلان چاہتے ہیں کہ تریخ لبیک یا رسول اللہ کو سیاست سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے تریخ لبیک یا رسول اللہ کا پلیٹ فارم تریخ لبیک یا رسول اللہ کا پلیٹ فارم صرف اور صرف تحفظ ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت اسلام کی سر بلندی اور پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کے لیے استعمال کیا جائے کیا آپ آشتان رسول ہم اہل خانہ کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں مجھے کھڑے ہو کر جواب دیں کیا آپ چاہتے ہیں تریخ لبیک یا رسول اللہ کے پلیٹ فارم سے صرف پر صرف تو افد ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت اور اسلام کی سر بلندی اور پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کا کام ہو کیا آپ اس کی تاہید کرتے ہیں میں مشکور ہوں آپ تمام آشتان رسول کا جو ملک کے طول و عرصے اور بیرون ملک سے تشریف لائے اور غازی ممتاز حسین قادری شہید اور غازی ممتاز حسین قادری شہید کے خون کا بدلہ بھی چاہتے ہیں آج میں ان تمام قائدین کی بارگاہ میں دست پھر دستہ پھر اتجا کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جلد سے جلد جتنا جلد ممکن ہو سکے میں سمجھتا ہوں وقت بہت کم رہ گیا ہے اگر ممکن ہو تو تیس دنوں کے اندر طریقے لبیٹ یارسول اللہ کی تشکیل نو کی جائے اور اس تشکیل نو میں میں غازی صاحب کے پیر و مرشد امیر اہل سنت کہ جنہوں نے اس شہید کا پودا لگایا اور اس کو اس کی آبیاری کی اور ایسی تربیت فرمائی کہ آج امیر اہل سنت علامہ محمد علیہ قادری اتحریم اتحریم اللہ تعالی علیہ کے اس پھول نے عشق مصطفیٰ کی کشبو سے پوری ملت کو میکا دیا لبیٹ یارسول اللہ لبیٹ یارسول اللہ لبیٹ میں گزارش کروں گا قائدین سے کہ طریقہ لبیٹ یارسول اللہ کی شورہ اور اس کی مرکزی باڑی میں قبلہ امیر اہل سنت کی مشاورت سے تشکیل دی جائے اور ان کی رہنمائی سے تشکیل دی جائے اور دعوت اسلامی سے بھی اس شورہ میں یا اس مرکزی باڑی میں کیونکہ میں نے وضاعت کر دی یہ پلیٹ فارم طریقہ لبیٹ یارسول اللہ کا پلیٹ فارم صرف اور صرف تعفض ناموس رسالت عقیدہ ختم نبوت اسلام کی سر بلندی اور پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کے لیے استعمال ہوگا تو میری گزارش ہے امیر اہل سنت سے بھی اس سسم میں برپور مشاورت اور ان کی رہنمائی لی جائیں دوسرے نمبر پر میری گزارش ہوگی قائدین سے کہ شہید ناموس رسالت غازی ممتاز حسین قادری شہید کا جنازہ پڑھانے والی عظیم شخصیت اور یہ عظیم سعادت پانے والی شخصیت قبلہ پیسیت حسین الدین شاہ صاحب سے بھی اس سسم میں برپور مشاورت کی جائیں اور ان کو بھی اس مرکزی تشکیل نو میں درخواست کی جائیں شامل ہونے کی شورہ میں شامل ہونے کی درخواست کی جائیں اس کے بعد خصوص بل خصوص خصوص بل خصوص میں اپنے دل کی آواز نہیں آپ کے دلوں کی آواز آپ غلمانِ رسول کے دلوں کی آواز آپ علماءِ کرام کے دلوں کی آواز اور ان مشاہد کی دلوں کی بھی آواز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو حق سمجھتے ہوئے یہ بھی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے اس طریقے لبیک یارسلہ کی باڈی اور مجلس شورہ میں ان غازیانِ اسلام کو شامل کیا جائے جنہوں نے دین کیلئے اپنی گردن کٹائی لگا جنہوں نے پچیس پچیس سال اپنی زندگی کے جوانی کے سارے دن کوڑ لکپت جیل میں اڈیالا جیل میں میاں والی جیل میں مچ جیل میں پتہ نہیں کہاں کہاں گزار دئیے ان غازیانِ اسلام کو مجلس شورہ میں شامل کیا جائے اگر کوئی آج کے رسول فانسی چڑھ چکا سولی چڑھ چکا شہادت کا مرتبہ پا چکا تو اس کے والدِ محترم کو شامل کیا جائے اگر واطلِ والدِ محترم آیات نہیں تو ان کے کسی بڑی بائی کو شامل کیا جائے میں یہ سمجھتا ہوں اس صدی میں دینِ اسلام کی ان سے بڑھ کر بڑی قربانی کسی نے نہیں دی ہوگی ہم یہ حق بجانم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فیض یہ سارا فیض یہ سارا فیض ہمارے مشاق کا ہے ہمارے پیرہ میں انزائم کا ہے لیکن گردن تو پھر انہوں نہ دیئے گردن تو پھر انہوں نہ دیئے جب آپ ان کو شامل کریں گے طریقہ لبیق یا رسول اللہ کی مرکزی باڑی میں یا مجلسِ شورا میں میں پورے یقین اور وسوف کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پہ تقریباً دس کے قریب غازیانِ اسلام تشریف فرما ہے میری درخواست پر اتحادِ علیہ السلام نے کانسلت کے لیے وہ تشریف لائے ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ دس غازیانِ اسلام دس کروڑ عاشقانِ رسول کو اپنے ساتھ لگا کر آپ کا ساتھ دیں گے دس کروڑ عاشقانِ رسول کو اپنے شامل کر کے آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ جب ایک غازی ممتاز حسین قادری شہید کی قربانی سے سوئیوئی ملت بیدار ہوئی سوئیوئی ملت بیدار ہوئی اور ہمیں اس ملک میں انقلاب آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نظامِ مصطفیٰ کی بہاروں کو ہم محسوس کر رہے ہیں ان کی خوشبو کو سن رہے ہیں تو جب یہ دس غازیانِ اسلام جب یہ دس غازیانِ اسلام اور دیگر جو بھی غازیانِ اسلام تشریف نہیں لاسکے یا ان کے خطوط میری جب میں بھرے پڑے ہیں جب وہ بھی اس طریق میں شامل ہو گئے انہیں بھی ایک مرتبہ اور مقام دیا گیا خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں غازی ممتاز قادری غازی ممتاز قادری غازی ممتاز قادری غازی ممتاز قادری شہید تو شہید ہر قبر میں سوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کلمہ کو بھی آپ کا ساتھ دے گا میں زندہ کی بات نہیں کرتا میں قبر سانوں کی بھی بات کرتا ہوں قبروں میں سوئے اور آج کے رسول بھی آپ کے لئے دعا گا ہوگا اور انشاءاللہ عزوجل ہم آج کانے رسول کے اس خواب کو اور غازی ممتاز قادری شہید کے اس آخری تختہ دار طرف جاتے ہیں خواب مقامِ مصطفیٰ کے لئے جان دے کے جا رہا ہوں نظامِ مصطفیٰ کی منظر کو تختہ رہوں گا انشاءاللہ عزوجل میں اور آپ بہت جل بہت جل بہت جل نظامِ مصطفیٰ کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہماری اولادیں بھی اس کو دیکھیں گی اور انشاءاللہ نظامِ مصطفیٰ کی بہاریں اسلامباد سے جب مدینہ منورہ پہنچیں گی تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں ہر وہ سنی ہر وہ سنی ہر وہ عاشقِ رسول ہر وہ غلامِ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی طرح لادلہ اور پیارہ اور دھولارہ ہو جائے گا جس طرح کہ آج غازی ممتاز حسین قادری شہید میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لادلہ پیارہ اور دھولارہ ان الفاظ کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ حاضی صاحب کی مکمل مامنت مشاورت اور رہنمائی سے غلمانِ رسول کو اتحادِ اہلِ سنت قبو قابلِ عمل اور قابلِ قبول فرمولہ پیش کروں اگر آپ نے اس کی پرزورت تعاید کی اور اقابلینِ اہلِ سنت سے اپنا مطالبہ جاری رکھا تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اس اجتماع میں ساٹھ لوگ تھے ہمارے ساٹھ اقابلین تھے تو انشاءاللہ ترکہ اللہ بیگ یارسل اللہ کے اس پلیٹ سام پر ہزاروں اقابلینِ اہلِ سنت ہوں گے اور ان کے پیچھے کرونوں آشکانِ رسول ہوں گے اس کے لئے میں غازی ممتع حسین قاضی شہید اہلہ خانہ کی طرف سے قائدینِ اہلِ سنت کو میزبانی کی پیشکاش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی چاہیں جس دن چاہیں ہم طریقہ لگ بیگ یارسل اللہ کہ جو میں نے وضاعت کی ہے جو میں نے اس کا منشور پیش کیا ہے اس منشور کے مطابق آپ جب بھی ہمیں حکم کریں گے ہم اس کی میزبانی کے لئے بھی تیار ہیں اور ایک ایک اپنے قائدِ اہلِ سنت اور غلمانِ رسول کے پاس دست بزستہ سر کے بل جانے کو بھی تیار ہیں میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ مفقرِ اسلام کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسل جلالی ساہد کے طریقہ لبیگ یارسل اللہ کا تاج آج بھی ان کے سر پر سجا ہوا ہے آج بھی ان کے سر پر سجا ہوا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تاج کو اس تاج کو اپنے سر پہ سو بار نہیں کروڑ بار نہیں عربوں بار سجائیں لیکن وہ ان تمام آشکانِ رسول کو بھی اس کے نور سے منور فرمائیں کوئی ایسا علاہ عمل بیان فرمائیں اس تجویز کے حوالے سے اس علاہ عمل کے حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب یہ غلام یہاں سے جائیں تو ان کے دل نظامِ مصطفیٰ کی امید کی شمع سے روشن اور فروضہ ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ برحمت لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی سامین محترم آپ برادر اکبر غازی نموس رسالت شہید عشق رسول غازی رواسدی غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید نور اللہ مرقض ملک دل بزیر حسین آوان صاحب کا خطاب سماد فرما رہے تھے آپ اتحاد اعلی سنت کا فارمولا عوام اعلی سنت کے سامنے پر فرما رہے تھے اب انتظار کی گڑیاں ہتم ہوا چاہتی ہیں اور میں آپ کی برپور محبتوں میں اور آپ کے برپور جذبوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں قائد سنت کنس علماء مفقر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف عصد جلالی صاحب کو لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول جا لبائی 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 یا رسول جا ربائی لبائی لبائی یا رسول جا لبائی لبائی یا رسول جا لبائی لبائی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسطحاب یا حبیب اللہ خوش شاپوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں حہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کب وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی واسحاب یا حبیب اللہ مولا صلی و صلی دائما ابدا على حبیب خیر خلق کل منزع عن شریک فی محاسن فجوور الحسن فیه غیر منقاس محمد تاج رسول اللہ قاتب محمد صادق الاقبال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسنا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیب خیر خلق کل ہیمی اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال و و عم و جل ذکره و عز اسم کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم بسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائم مرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ مرج دستگیر من دستگیر کیچھے مائک سے تو محتشم سامی حضرات یہ در جو لانگ سپیکر کا ہے نا پڑے ہوئے آلات ان سے دور ہو جائیں درہ کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے تو شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز سے انقادری شہید قدسہ صبر عزیز کے سالانہ عرص مقدس کی استقریم میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سٹیج پر شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز سے انقادری شہید احمد اللہ علیہ کے والد محترم ملک محمد بشیر آوان صاحب اور برادر اکبر ملک محمد دل پذیر آوان صاحب پاکستان سننی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد سربت اجاز قادری صاحب آستان علیہ بکی شریف کے سجادہ نشین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشہدی صاحب تحریک تحفظ اسلام کے امیر غازی ناموس رسالت حضرت غازی محمد ساکب شکیل صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر محمد زفر اقبال جلالی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے نازم عالی علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب پاکستان سنی تحریک کے مرکزی نحرما محترم محمد شاداب رضا قادری صاحب تحریکِ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آباد اور بندی کے قائدین پاکستان سنی تحریک کے بندی اور اسلام آباد کے قائدین دیگر کثیر تعداد میں ملک بھر سے آنے والی پرنور شخصیات جلوہ گر ہیں اور جو یہاں رانو کفروز ہوئے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب قاری محمد زبار بہادر صاحب اور مولانا محمد غفران سیالوی صاحب جنہوں نے عظیم خطابات کیے اور ایک غازیان اسلام کا پورا گلدستہ اس سٹیج پر موجود ہے جس کے اندر ہمارے بڑے ہی محترم غازی آمد شیر خان نیازی صاحب غازی محمد یوسف صاحب غازی محمد ساکب شکیر جلالی صاحب اور محمد نعیم شفیق شہید کے بھائی محمد سعید رضا صاحب اور دیگر احباب جلوہ گر ہیں یہ گلدستہ ہے سٹیج بھی اور پنڈال بھی بلکہ بیرون ملک سے حافظ، قاری، عالم، سید، دانشوال، مفتی، شیوخ الحدیث اور مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اس مقام پہ حاضر ہیں اس وقت چند ضروری باتیں ان کو بیان کرنا میری تقریر کا حصہ ہے ایک تو وہ انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے جس نے ان کمین حکمرانوں سے حضرت غازی ممتاز سین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کو پندے پہ چڑھوایا دو سال گزرنے کے بعد آج وائٹ ہوس میں بیٹھ کر وہ شیطان کس نگاہ سے اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور کس انداز میں غازی صاحب کی پرس کی تقریبات کا دور دراز لیورل طبقوں میں وائٹ ہوس میں کس طرح اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے عالم اسلام پر جو چھائے ہوئے سیاہ بادل ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنا یہ بھی غازی صاحب کی مشن کا حصہ ہے اور اس ملک کے اندر ختم نبوت اور بالخصوص آسار رسول علیہ السلام کے لحاظ سے جو ہمارا تقاضہ ہے ہم سے ہمارے دین کا اور پھر ابھی جو ہمارے بھائی ملک محمد دل پذیر آوان صاحب نے ایک لاحے عمل پیش کیا ہے اس پر تبصرات اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آگے اس لاحے عمل کا کیا بنتا ہے لیکن آخر کتنی دیر تک انہوں نے سوچا ہے کتنی دیر تک غور و فکر کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے اس پر بھی اس امت کو بڑے بڑے نوازشات کا اعلان کیا یہاں تک کہ آسار میں موجود ہے تفکر ساعت خیر من عبادت سنت کہ ایک گھڑی کے لیے بھی حق کے بارے میں دین کے بارے میں اسرا کے بارے میں اللہ کی نعمتوں اور آسار کے بارے میں سوچنا یہ سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا تفکر ساعت خیر من عبادت سنت پھر انہوں نے یہ چیزیں شیر بھی کی ہیں میں پچیس کو بھی یہاں حاضر ہوا اس وقت بھی میٹنگ ہوئی اس سلسلہ میں پھر فون پر بھی میرے ساتھ انہوں نے کچھ معلومات شیر کی اس وقت یہ ایک question paper ہے جو میرے سامنے ہے اور اس کا حل میں نے ہاتھ کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے تو time کے اختصار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے چونکہ ہم نے نمازِ اثر بھی انشاءاللہ وقت میں ادا کرنی ہے اور پھر آپ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں آپ نے واپس گھروں کی بھی راہ لینی ہے لیکن جس بڑے مشن کے لیے غازی صاحب کے خاندان نے دعوت دی تھی اتحادِ آلِ سنت کانفرنس کی تاجدارِ ختمِ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے موقع پر آخر یہ بھی معمولی دعوت نہیں اور معمولی لوگوں کی دعوت نہیں اور پھر اس پر ہمیں سب کو جس کی جتنی جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس نے اس میں سوچنا بھی ہے اور اس کا حل بھی نکالنا ہے اور جس طرح ہم سے تقاضہ ہے حالات کا انشاءاللہ وہ تقاضہ ہم نے پورا بھی کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے غازی کو خراجِ جیسنگ پیش کرتا ہوں جدھر دیکھو ادھر چرچہ ہوا ممتاز غازی کا جدھر دیکھو ادھر جدھر دیکھو ادھر چرچہ ہوا ممتاز غازی کا صرف دو برس میں غلبہ ہوا ممتاز غازی کا جدھر دیکھو ادھر چرچہ ہوا ممتاز غازی کا صرف دو برس میں غلبہ ہوا ممتاز غازی کا سنائی دے رہی ہے ہر طرف آزان کربل کی سنائی دے رہی ہے سنائی دے رہی ہے ہر طرف آزان کربل کی بجا بجا ہر چوک میں دھرنا ہوا ممتاز غازی کا سنائی دے رہی ہے ہر طرف آزان کربل کی بجا بجا ہر چوک میں دھرنا ہوا ممتاز غازی کا سکولو کالجو دفتر مدارش خانکہوں میں سکولو کالجو دفتر مدارش خانکہوں میں ایا ہر روپ میں جذبہ ہوا ممتاز غازی کا سکولو کالجو دفتر مدارس خانکہوں میں ایاں ہر روپ میں جذبہ ہوا ممتاز غازی کا اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں ابھی ایوان پر قبضہ ہوا ممتاز غازی کا اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں تو پھر سانوں کی دیر نہیں اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں ابھی ایوان پر قبضہ ہوا ممتاز غازی کا نظر جب آ رہا ہے ہر طرف غیرت کے جلووں میں نظر جب آ رہا ہے ہر طرف غیرت کے جلووں میں میں کیسے مان لوں مرنا ہوا ممتاز غازی کا نظر جب آ رہا ہے ہر طرف غیرت کے جلووں میں میں کیسے مان لوں مرنا ہوا ممتاز غازی کا اے عاصف نامہ اعمال میں لمحے سلامت ہو روان اخلاص سے فتوہ ہوا ممتاز غازی کا آج اپنے اس عظیم ممدوع کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے خطبہ میں آیت کریمہ یہ پڑھی عمل کرنے والوں کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں یعنی یہ بڑا منفرد کسی کا عمل ہے کہ جس کو خالق کہے کہ دنیا والوں عمل تو سارے کرتے ہو مگر عمل تو یوں ہونا چاہیے لِمِسْ لِحَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ یہ آیت مقدسہ اس وقت بڑی ہی عظمت کے حوالوں کے لحاظ سے لازل ہوئی اس صدی کے اندر بڑے بڑے کارنامے ہیں اور اس صدی کے اندر بڑے بڑی لوگوں کی مختلف میدانوں میں کامیابیاں ہیں لیکن میں جس وقت ممتاز حسین قادری کے اس چمکتے کردار کو دیکھتا ہوں گستاخ کو واصل جہنم کرنا پھر ڈٹ جانا پھر سزا پا کے بھی اپنے موقف پہ قائم رہنا ہائے نہ کرنا معافی نہ مانگنا اور پھر پھندہ چوم کے گلے میں ڈال کر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانا تو میں کہتا لمس لہذا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ کام کرنے والوں کو تو ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہے یہ لاؤ سپیکر کی بیماری دور کریں کچھ تو میں کل سے علیل ہوں اور کچھ اس کو کچھ گڑھ بڑھ ہو رہی ہے یہ لاؤ سپیکر والے جو ہیں وہ دھیان ذرا کر رہے ہیں دھیان کریں دھیان کریں اچھا جی اب اس میں یہ چیز بھی پیش نظر رہے کہ غازی صاحب کا جو مشن ہے اس کے مطابق ملک شام میں آج جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ایک فارم سے ہمیں ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ شام کا بشار الاسد وہ جنگی مجرے میں پانچ لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے جب تک رہے گا مسلمان شہید ہوتے رہیں گے غوتہ وہ مقدس شہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا سیوفتہو علیکم الشام شام فتح ہوگا اس کا ایک شہر غوتہ ہے اس زمانے میں ستیوں پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاہب دنیا میں کہیں چین نہیں ہوگا تو غوتہ میں پھر بھی چین ملے گا اسلام دشمن قوتوں نے اس غوتہ کو بارود سے ڈھیل کر دیا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ اور روس یہ دونوں شام کو اپنے مظالم کی مشکلہ ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ امریکہ ہے اور بشار الاسد کے ساتھ روس ہے یہ دونوں مجرم ہیں اور جب تک پورا شام تہتے اگنا ہو جائے گا ماذا اللہ یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور پھر کچھ مفادات وہاں سعودی عرب کے ہیں کچھ ایران کے ہیں تو ہم آل سنت و جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ مسلم دنیا کی ایک امن فوج تشکیل دی جائے جو فوراں شام کو کنٹرول ملے بشار الاسد کو گرفتار کیا جائے اس کے جنگی مجرم کا کیس چلایا جائے اور جتنی وہاں پر جہادی تنظیمیں ہیں وہ سب کا صفحہ کیا جائے جو بشار الاسد کے مقابلے میں اپنے مفادات کے لیے سیولین کو مروا رہی ہیں اور انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے جس طرح کے یہ گوتا کے اندر یہ پانچ سار سے محاصرہ گوتا کا جاری تھا اور یہ وہاں پر دائش اور اس قسمی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ڈھال بنوا کے شہید کروا دیا تو جب تک یہ دونوں طرح کا فتنہ وہاں پر موجود رہے گا اس وقت تک امن نہیں آسکتا مسلم امہ کی یونائٹیڈ آرمی امن کے طور پر وہاں جا کے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے آثار رسول علیہ السلام کے لحاظ ہم آل سنت و جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ سعودی حکومت آثار رسول علیہ السلام کو اصلی شکل میں بحال کرے جہاں امکان موجود ہے اور جو آثار رسول ابھی پاکی ہیں لیکن زیارت پر پابندی ہے مثلاً غار مرسلات ابھی بھی سلامت ہے اور یہ منا کی پہاڑیوں میں ہے اس پر پابندی ہے مسجد فتح ابھی بھی سلامت ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہے جہاں جابر کہتے ہیں کہ بدھ کے دن زور پسر کے درمیان بیٹھ کر اگر مسجد فتح میں دعا مانگی جائے بندہ جو بھی دعا کرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے تو سعودی حکومت کو ہم اپنے غازی کے اس سفیل سے پیغام دے رہے ہیں کہ آثار رسول علیہ السلام یہ سعودی حکومت کا کی جاگیر نہیں ہے یہ عاشقان رسول علیہ السلام کا ورثہ ہے تو یہ تیرہ فروری کو اور بارہ فروری کو تائف سے پچھتر کلومیٹر دور تائف سے پچھتر کلومیٹر دور جنوب مغرب میں زلہ میسان کے اندر بنی سعید کے علاقہ میں ہمارے آقا علیہ السلام کے ہزاروں آثار رسول علیہ السلام اگر تفصیل سے کہا جا انہیں مصوار کیا گیا بلڈوز کیا گیا آج اگر تمہیں پتا چلے کہ پاکستان میں ایک جگہ میں کہیں سرکار نے قدب رکھا ہے تو کتنی تڑپ ہوگی تم میں کہ ہم اس جگہوں کو جا کر دیکھیں اسے چومیں اور کتنی دور سے آپ اپنے جوتیں اتار دیں گے اور میرے آقا علیہ السلام نے بچپن میں وادی بنی سعید کے اندر کتنا زمانہ گزارا ہزار بار اس مٹی کو ہمارے نبی علیہ السلام کے پوچھنے کا شرف حاصل ہوا وہاں شجرِ رسول علیہ السلام اور حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آثار تھے یہ رمضان سے پہلے میں بھی وہاں حاصل ہوا تھا چودہ سدیوں میں وہ آثار محفوظ رہے لیکن اب جو وہاں پر امیرِ مکہِ خالد الفیصل اس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا جس کا تذکرہ المدینہ اخبار میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے الجزیرہ میں بھی ہے اس کے مقابلے میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعفضِ آثارِ رسول اللہ علیہ السلام کی تحریک بھی اللہ کے فضل سے جاری کر رکھی ہے اور میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ المبارک نے عربی زبان میں نجد کے سارے علماء کو چیلنگ کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ آثارِ رسول اللہ علیہ السلام کے لحاظ سے نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے نہ اقاعدِ صحابہ کے مطابق ہے اگر تمہیں اپنی کسی دلیل کا گمت ہے تمہیں چوبیس گھنٹے تمہارے کسی بھی چینل پر لائی عربی زبان میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار ہو غازی ممتاز زین قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے اُرس کے موقع پر میں ویسٹ سے بیچاند کھری کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں اوہ واشنگٹن اوہ وائٹ ہوس اوہ ٹرپ اوہ 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 گیر وردیک اوہ اوہ غازی مکنتاز زین قادری تو بی ہیرو آہ مسلم نیشن دس اوہ گیر اوہ گیر وردیک صحیح بھی اوہ he was غازی who welcomed back with smile and slogans of لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم he was غازی ممتاز حسین قادری who was shining in the faces of six million مسلم in لیاکت بار and its surroundings and in these days غازی ممتاز حسین قادری is seen between billions of muslims their hearts their faces and their thoughts they are witness about غازی ممتاز حسین قادری شہید قدر سسیر علازی today under the shade of his dome I say we are devotee of ممتاز حسین قادری oh america we are supporter of ممتاز حسین قادری oh trump this ممتاز قادری is our hero and his shrine is in these days shining light sun and I say that that نواز شریف has chosen the way of insight and غازی ممتاز حسین قادری is walking to glory oh ممتاز حسین قادری is real founder of تحریک لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز حسین قادری موشیس و حرکت لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا رمز العزہ ہوا رمز الجہاد ہوا رمز القوة ہوا رمز سیدرہ ہوا موشیس و حیزہ حرکہ اللہ تی تالت فجوتہو فی العالم کل انگلیش عربی کے بعد میں کہتا ہوں سنو دھیان سے تحریک لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی کا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے سمجھ آئیے ہیں سب کو تحریک لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاؤنڈر دیرز نو اینی ایڈر فاؤنڈر اپ دس مومنٹ اس کا اور کوئی بانی نہیں ہے تحریک لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی کا نام غازی ممتاز حسین قادری ہے جرد و مہادی جرد و مہادی غازی ممتاز جرد و مہادی غازی ممتاز جب تک سود چاند رہے گا لہٰذا آج کے بعد جب بھی غازی صاحب کا نام استحار پہ لکھو تو القام میں جہاں لکھتے ہیں شہید نمو سے رسالت وہاں لکھو بانی تحریک لبائت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید یہ ساتھ باقاعدہ استحارات پہ لکھا کرو چونکہ غازی ممتاز حسین قادری کے بانی ہونے پہ تو ہزاروں دلیلیں ہیں اور جو بکل میں خود بنے ہوئے ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے تو غازی ممتاز حسین قادری نے جب کردار ادا کیا تھا چار جنوری دو ہزار گیارہ کو نو جنوری سے پہلے پاکستان کے ریکارڈ میں کوئی تنظیم اپنا دکھائے ایوان اکبال کے اعتماد ایسا اعتماد نو جنوری کو ایوان اکبال میں بندانا چیز نے ساڑھے چار گھنٹے جب ابھی مفدیوں کو لفظ نہیں مل رہے تھے آہ مفتیوں کو کہ بولنا کیا ہے کوئی تحسیت کر رہا تھا کوئی دعا کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا ہاں چند خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس وقت بھی برمالہ آواز دی لیکن اتنے بڑے قیمانے پر ساڑھے چار گھنٹے دلائل دینا یہ میرا روحانی رشتہ ہے غازی ممتاز حسین قادری کے ساتھ یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک اس موقع پہ آج جو ہم مناظر اب دیکھتے ہیں کہ ہر اس گلی میں لبائک ہر طرف نوچوان متحرک ہر طرف سنی قوت کا غلبہ میں نے اس اجتماع میں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بندہ ناچیز نے وہ دلیل ایوان اقبال میں پیش کی تھی جسے بعد میں خطیبوں نے گلی گلی میں بھی بیان کیا اور یہ میرا شرف ہے کہ یہ ظہر ہے کہ سن کے آگے بیان کرنا چاہتی اس میں بہرین کے بچوں کے پادری کو مارنے کا جو واقعہ مستطرف سے میں نے بیان کیا اور وہ پادری چلے گئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہنے لگے کہ کساس دو تمہاری ریٹ کہنے نہیں ہے بچے سب کچھ کرتے پھر رہے ہیں انہیں تھا کہ بچوں کو پکڑا جائے انہیں فرسی پہ چڑھایا جائے تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا چہرہ کچھ اور بیان کر رہا تھا شعبہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمرہ فاروق کو زندگی بھر اتنا کبھی خوش نہیں دیکھا کوئی بڑی سی بڑی سلطنت فتح کرنے کے بعد بھی جتنا ان بچوں کی کارواہی پہ خوش ہو رہے تھے جو گیند لینے گئے تھے پادری سے اور پادری نے تو ہینے رسالت کر دی بچوں کو کھیل بھول گیا گئے کھلاڑی بننے تھے وقت عزازی بننے کا آ گیا تو اہدرہ دمل اس کو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا پادری کتے کی موت مر کیا ہے ان بچوں کو سزا نہیں ہوگی اس موقع پر فرمایا تھا الہان حضر علیہ السلام آج اسلام غالب آگیا آج اسلام غالب آگیا تو میں نے تقریر کرتے کرتے آپ میری سیڈی وہ سن سکتے ہیں میں نے کہا ممتاز قادری اے اڈیالا جیل میں بیٹھ کر حریت کی تاستہ رکم کرنے والے میں اس پندرمی صدی میں حضرت عمر والے لفظ تیری شان میں بول رہا ہوں حضرت عمر نے جو کہا تھا کہ بچوں تم نے خود بدلا لے لیا تو اسلام غالب آگیا ہے تو میں نے کہا ممتاز قادری تو انہیں سلمان تاثیر کو واصل جہنم جو کیا ہے تو ہمیں دلیل مل گئی ہے کہ اسلام غالب آگیا ہے جہازہ ہم اب جو سینہ تان کے بولتے ہیں پہلے بھی بولتے تھے لیکن اب ایک قوت ہماری مزید ہے میں کہتا ہوں غازی نے آنکھیں بن کی ہیں کروڑوں کی کھول دی ہیں اور اب ہر بندے میں ایک غازی نظر آتا ہے ایک زمانہ تھا میں نے ایک منقبت لکھی تھی ممتاز حسین کے بارے میں مجھ سے مفتیوں نے جھگڑا کیا تھا کہ زندہ بندے کا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ کل معافی مانگیتے تیرے شیروں کا کیا بنے گا تو میں نے کہا تھا مجھے امید ہے غازی مجھے غرصوا نہیں کرے گا بلکہ اس کا قدر میرے لفظوں سے اونچا نظر آئے گا اس وقت میں نے کہا تھا ہر عاشقِ رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے عشق کا میعار قادری عہدِ روان کا کون اور اقرار قادری فیضِ رضا سے بہترِ کردار قادری صدیوں میں نور جائے گا اس سے مرد کا اب بن گیا ہے عشق کا مینار قادری کمرانوں سے کہا تم روپ دیو ایک بار نام لینے سے ہم کہہ رہے ہیں بربلا لکھ بار قادری جس دن سے وہ گستاخ پہ تلوار بنا ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار قادری اس منقبت میں جو لفظ دا نا میزارِ عشق ہونا غازی ممتاز کا اب بن گیا عشق کا میزار قادری اس پر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا جملہ غلوب کی طرف جا رہا ہے کہ تم ممتاز قادری کو جو ایک پولیشمنٹ تھا اس کو تم میزارِ عشق بنا رہے ہیں میں ولی نہیں مگر ربِ کعبہ کی قسم آج مدارس والے ہو آستانوں والے ہو تنظیموں والے ہو اس کا ریچسٹرل ہے جو ممتاز قادری کے میزار پر پورا ہوتا نظر آ رہا ہے ہر ایک کو ممتاز قادری کا سہرہ لینا پڑتا ہے میزارِ عشق اب اس صورتحال میں قوت ہمارے پاس آگئی ہے اور یہ جمعہ